معاشرے کے ضعیبوں کمزوروں اور ناداروں کا ہمیشہ بہت خیال رکھنا چاہیے خود آب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں ابغونی فی الزوافہ ابغونی فی الزوافہ مجھے ڈھوننا ہو تو اپنے کمزوروں میں ڈھوننا کرو آب صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگد رہنے والوں میں معاشرے کے ضعیب غریب یتین مسکی سب رہا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے معاشرے کے مالداروں کو عربابی اصر و رسوخ سے مخاطب ہو کے فرماتے تھے ابو دعوت کی روایت ہے انما تنصرون و ترزقون بزعافائکن بدعائهم و صلاتهم لوگو سنو معاشرے میں تمہارے اپنے سماج میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی خدر کرو کیوں اللہ تمہیں روزی دیتا ہے تو ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرتا ہے تو ان کمزوروں کی وجہ سے یہ ہیں جو نمازوں میں پہلے حاضر ہوتے ہیں یہ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں نسرت الہی کی نزول کا سبب بندی ہیں ان کمزوروں کی وجہ سے پورے سماج اور معاشرے کی حفاظت ہوتی ہے انما تنصرون و ترزقون بزعافائکن تو کسی کو اس لیے حقیر مت سمجھو کہ پیسا نہیں ہے اس کے پاس کسی کو اس لیے حقیر مت سمجھو کہ وہ کسی جھوپڑی میں رہتا ہے کسی کو اس لیے حقیر مت سمجھو کہ وہ مہلے لباس میں رہتا ہے کیا معلوم انہیں جھوپڑیوں میں انہیں مہلے لباسوں میں کیسے اللہ کے متقی اور اللہ کے محبوب بندے ہوں الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريط له واشهد ان محمدان عبده ورسوله يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال اني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُنْتُ حَيَّا وَبَرَّنْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّا حضراتِ گرامی ابھی میں نے آپ کے روبرو سور مریم کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں سور مریم کی نائتوں کی روشنی میں اور صحیح بخاری اور مسلم مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں ان تین بچوں کے سلسلے میں جن کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ انسانی تاریخ میں تین بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے موجزانہ طور پر ماں کی گود میں بات کی اور ماں کی گود میں گفتگو عام طور پر ہوتا یہ ہے انسان ولادت کے بعد پیدائش کے بعد سال دو سال گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے بولنا سیٹھتا ہے پہلے الفاظ بولتا ہے پھر دھیرے دھیرے جملے بولنے کا سلیقہ اسے آتا ہے گفتگو اور باتچیت انسان دھیرے دھیرے لیکن تین واقعات ایسے تاریخ اور ہسٹری میں ہوا ہیں کہ جہاں بلادت کے فوراں بعد پیدائش کے فوراں بعد بچوں نے ماں کی گود میں موجزانہ طور پر گفتگو کی ان تینوں واقعات میں ہمارے لئے بڑے سبق ہیں بڑی عبرتیں ہیں اس لئے آج میں اپنے خدمے میں مختصر طور پر ان تین واقعات کا پسمنظر کیا ہے ان تین بچوں کا واقعہ کیا ہے اور اس میں ہمارے لئے جو سبق ہیں انشاءاللہ ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا بخاری اور مسلم میں حضرت ابو حریرہ رابی ہے یہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین بچوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو حیثہ علیہ السلام ہے حیثہ علیہ السلام کا ماں کی گود میں بولنا گفتگو کرنا یہ ہم سب کے نزدیک معروف ہیں لیکن اللہ نے سورہ انبیاء میں ان کی ولادت کے واقعے کی جو تفصیلات سورہ مریم میں ان کے ولادت کے واقعے کی جو تفصیلات بیان کی ہیں اس پسمنظر میں اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کو دیکھتے ہیں بڑا عظیم واقعہ بڑا سبق عموز واقعہ آئیے مختصر طور پر میں ذکر کرتا چلوں اللہ نے سورہ مریم میں پیارے نبی سے مقاتب ہو کے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اِذِنْ تَوَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِي فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاغًا کہ جب اللہ کو منظور ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اب دنیا میں آنا ہے پیدا ہونا اور بغیر بات کے پیدا ہونا تو جس خاتون کے بطن سے ان کو پیدا کرنے کی اللہ کی مشیعت کی مریم مریم کے اندر تنہائی پسندی کا بزاج آگئے لگ تھلگ رہنے لگی بیت المقدس کے مشرقی سمت چلی گئی لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا بن کر دیا ترکِ تعلقات کر لیا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِ الْحِجَابَةِ تنہا رہنے لگی یہ سب اللہ کی پلانی تھی قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا مریم جب تنہائی میں تھی ہم نے اپنے فرشتے روح الامین جبریل امین کو مریم کے پاس دے جا اور جبریل امین یہ خوب روح خوبصورت نوجوان کی شکل میں آگے بڑے مریم کی طرف قَالَتْ إِنِّي آُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ إِنْكُنْ تَتَقِيَا مریم نے دیکھا کہ اس تنہائی میں جہاں کوئی نہیں ہے ایک خوب روح اور تندرس نوجوان ان کی طرف بڑھ رہا در گئی کہ کہیں کسی غلط ارادے اور بڑے ارادے سے تو نہیں بڑھ رہا ہے میری طرف لیکن ساتھی اس نے کہا اگر کسی غلط ارادے سے میری طرف بڑھ رہے ہو تو میرے احمان کی پناہ چاہتے ہیں لیکن ساتھی کہتی ہے تمہارے سرابہ کو دیکھنے سے لگتا تو نہیں ہے کہ تم کوئی غلط انسان میں رحمان سے پناہ چاہتے ہوں کہ اگر تم بڑے ارادے سے میری طرف قدم بڑھا رہے ہو جبریل امین نے کہا کہا کہ مریم میں کوئی بشر اور انسان نہیں تمہارے رب کا بھیجا ہوا قاسد اور فرشتہ اور آج تمہارے رب کی اجازت اور تمہارے رب کے حکم سے تمہیں اولاد ہونی جیسے اولاد کا تذکرہ سنا مریم نے کہا اولاد اولاد کہاں سے نہ میرا نکاح ہوا ہے اور نہ میں بدکار عورت ہوں جائز اولاد نکاح سے نہ جائز اولاد بدکاری سے نہ میرا نکاح ہوا ہے نہ میں کوئی بدکار عورت اور اولاد کی کیا بات کر دیو جبریل امین نے کہا کہ مریم یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کے لئے بغیر باپ کے کسی کو پیدا کرنا بغیر شوہر کے کسی عورت کے بطن میں حمل تہرانا یہ اللہ کی مشریت اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ جبریل امین نے اللہ کے حکم سے ایک پھونک ماری اور اس پھونک کے بعد حضرت مریم کے بطن میں حمل تہر گیا اور مدت حمل گزرتی گئی اور جیسے جیسے مدت حمل گزرتی گئی دلوری کا درد انہیں ستانے لگا قرآن کہتا ہے فاجاء اہل مقاض الہ جدع النخلہ قالت یا لیتنی مِتت قبل ہادا وَكُنتُ نَسْيًا مَنْسِيًا ایک تو دلوری کا جو درد ہوتا ہے وہ عورت کے لیے کتنا تکلیف نے ہوتا ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں عورت اپنے رشتداروں میں رہ کے کتنی تکلیف سے تھے یہ تو مریم تنہا ہے اور اس سے بڑی بات یہ کہ مریم یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ بینا شوہر کے بینا شوہر کے بینا نکاح کے اولاد ہو رہی ہے دنیا کیا کہے گی دنیا کو کیا جواب دوں میں اب دیکھو اس وقت ایک پاک دامن عورت کے جذبات کیا ہوتے ہیں مریم نے کہا ایک طرف وہ دردے سے پریشان کر رہا ہے ولادت کا مرحلہ قریب آ رہا ہے اس پریشانی میں مبتلا ہے اور دوسری طرف یہ تصوروں نے ستائے جا رہا ہے کہ دنیا کیا کہے گی دنیا کی اب کتنی تحمدیں سننی پڑے گی کتنے الزامات مجھے پرداش کرنے ہوں گے کہنے لگی یا لی تنی مت قبلہ حض کاش کہ مجھے زندگی میں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو کاش کہ میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی وَقُنْ دُنَسْيَمْ مَنْسِيَّا دنیا میں مجھے کوئی جاننے والا نہ ہوتا دنیا مجھے فراموش کر چکی ہوتا ایک پاک دامن عورت کے جذبات کی سچی تصویر کشی ہے پران کہتا ہے مریم جب بے چین ہوئی اور موت کو یاد کرنے لگی فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا اللَّهَ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّ کی تَحْتَكِ سَرِيَّا جبریل امین نے رب کے حکم سے آواز دی مریم غم نہ کرنا مریم غم نہ کرنا قَدْ جَعَلَ رَبُّ کی تَحْتَكِ سَرِيَّا یہ دیکھو اللہ نے تمہارے خدموں کے نیچے یہ پانی کا چشمہ بہا دیا قَدْ جَعَلَ رَبُّ کی تَحْتَكِ سَرِيَّا یہ پانی پیتی ہو وَحُزِّئِ لَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَقِطْ عَلِكِ رُوتَ بَنْجَنِيَّا اور مریم جب بھوک لگے یہ جو خجور کا درخت ہے اسے پکڑ کے ہلانا خجوریں گیریں گی خجوریں کھانا اور یہ پانی پینا مریم سے کہا جا رہا خجور کے درخت کو پکڑ کے ہلانا خجوریں گیریں گی اور خجوریں کھانا آپ نے اگر خجور کا درخت دیکھا ہو مریم تو پھر بھی عورت ہے گاما پہلوان کی بھی مجال نہیں کی اس کو ہلا سکے گاما پہلوان کی بھی مجال نہیں کی اس کو ہلا سکے اور اگر فرض کرو کوئی ہلانے میں کامیاب بھی ہو گیا خجور کوئی املی نہیں کہ ہلنے سے گر جائے خجور کی گرفت اپنے خوشے سے بڑی مضبوط ہوتی ہے مریم جیسے ایک کمزور عورت سے حاملہ عورت سے دردِ ذہنِ مبتلا عورت سے کہا جا رہا ہے کہ خجور کے درخت کو پکڑ کے ہلانا خجوریں گیریں گی مطلب یہ ہوا کہ مریم ہلا تو نہیں سکتی ہو ہلانے کی کوشش تو کر سکتی ہو ہلا تو نہیں سکتی ہو ہلانے کی کوشش تو کر سکتی ہو تمہارے بس میں جتنا ہے وہ تم کرو باقی ہم کر لیں اسی لئے اہل علم نے کہا یہ حضرتِ مریم کی کرامات میں سے یہ بات ہے کہ وہ خجور کے تنے کو پکڑ کے ہلانے کی کوشش کرتی تھی اور خجور گرا کرتے تھے حضرتِ مریم کی کرامات جبرینِ امین نے کہا فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي آئِنَا یہ پانی ہے پیو یہ خجوریں کھاؤ مطمئن دوں مطمئن دوں پریشان نہ اب رہا دوسرا مسئلہ لوگ کیا کہیں گے بچے کو جب میں لے جاؤں گی دنیا کیا کہے گی کیا کیا سننا نہیں پڑے گا کیا کیا سہنا نہیں پڑے گا اس کا حل بھی اللہ نے بتائے فَإِمَّا تَرَيِنَّ بِنَا الْبَشَرِعَ حَدَا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمَ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيَّةِ کہا کہ مریم جب اس بچے کو لے کے لوگوں کے پاس جاؤں نا بس دنیا کچھ بھی کہے لوگ کچھ بھی کہیں تم خاموش رہنا کہہ دینا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھنے کی نظر مانیے میں کسی سے بات نہیں کروں پچھلی شریعتوں میں جائز تھا خاموشی کا روزہ فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَا الْبَشَرِ عَدَا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمَ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيَّةِ کہہ دیا گیا حل بتا دیا گیا جب بچے کو لے کر لوگوں کے درمیان جاؤ تو بس تم کچھ نہیں بولا ہزار جہالتوں کا ایک جواب خاموشی ہے دنیا کچھ بھی کہلے تم خاموش رہنا قرآن کہتا ہے بچے کی ولادت ہو گئی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُو بچے کو لیے ہوئے لوگوں کے پاس گئے اور جیسا ان کا اندیشہ تھا جتنے موتنی باتیں تفسریں ہونے لگے الزامات کی بوچھاڑ ہونے لگیں تحمتیں لگنے لگیں یا مریم لقد جئتی شئیئن فریح یا اختہارون مَا كَانَ أَبُوْكِمْ رَأَصَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغْئِيهِ کہا لوگ کہنے لگے مریم نہ تمہارا باپ ایسا نہ تمہاری ماں ایسی نہ تمہارے بھائی ایسے نہ تمہارا خاندان ایسا تم کیسی نکل گئی فَأَشَارَتْ إِلَيهِ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا چونکہ انہیں خاموش رہنا تھا بچے کی طرف اشارہ کیا فَأَشَارَتْ إِلَيهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ صَوِيَّ لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ تو بچہ ہے گہوارے گود میں ہے وہ یہ کیا بولے گا رب العالمین کی خدرت دیکھیں مریم بولنا جس کی فطرت ہے اس کو خاموش کروایا اور بچان نہ بولنا جس کی فطرت ہے اس کو بلوایا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اَتَانِي الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيَّ وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّ پہلا جملہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ما کی قوت میں یہ نکلہ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ مَيْ أَلَّاكَ بَنْدَاهُمْ اَتَانِي الْكِتَاب اس نے میرے مقدر میں کتاب رکھی ہے وَجَعْلَنِي نَبِيَّ میرے مقدر میں نبوت رکھی ہے وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْ وَمَيْتْ جَهَا رَهُمْ میرے وجود کو اللہ نے بائی سے خیر و برکت بنایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّ وَجَبْ تَكْ مِنْ زِندَا ہُو نماز اور روز اور زکاة کی وسیعت اللہ نے کی ہے وَبَرْنَبِ وَالِدَتِ میری امام کا فرما بردار مجھے بنایا ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَةً اللہ نے مجھے ظالم و جابر اور بدبخت اولاد نہیں بنایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ عُبَادُ حَيَّ مجھ میں سلامتی ہو میری ولادت کے دن بھی میری وفات کے دن بھی اور جب میں دوبارہ قبر سے اٹھا جاؤں گا تب حضرات یہ سیاق تھا جس سیاق نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں گفتگو کی دو بڑی باتیں دو بڑے پیغامات اس سے ملتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو کرسچنس ہیں مسیحی لوگ ہیں نصارہ ہیں ان کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ تخلیق کو بنیاد بنا کر انہیں بشنیت کے دائلے سے نکالا اور انہیں نعوذ باللہ ابن اللہ کہا کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں والعیاظ باللہ چونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی اسی لئے اللہ کی مشیعت یہ ہوئی کہ موجزانہ طور پر ماں کے گود میں انہوں نے کہا اپنی بندگی کا اقرار کیا اپنی بشر ہونے کا اقرار کیا اپنی انسان ہونے کا اعتراف کیا قول انی عبداللہ میں اللہ کا بیٹا نہیں انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنا کر اور مجھے اپنی شریعت دے کے بھیجا ہے کتاب دے کے بھیجا ہے اور وہیں حضرات دوسرا با سبق اس واقعے سے بھی ملتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کرنے سے اللہ رب العالمین کا قانون ہے جب اس کے نیک بندوں پہ کوئی بھی تحمت لگتی ہے اس کے نیک بندوں پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے اس کے صالح اور متقی بندوں کو دنیا ستاتی ہے الزامات دیتی ہے تحمتیں دیتی ہے اللہ اپنے نیک بندوں کی جانب سے خود اللہ دفاع کرتا ہے اللہ ڈیفنس کرتا ہے قرآن نے کہا اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ایمان والوں کی جانب سے دفاع کرتا ہے مریم پہ تحمت لگ رہی تھی دنیا مریم کو تحمت لگا الزام لگا رہی تھی نعوذ باللہ زنا کا الزام لگا رہی تھی یہودی کہہ رہے تھے کہ یہ ولد الزنا ہے والعیاض باللہ تو رب العالمین نے ان کے دفاع کا یہ سامان کیا کہ بے زبانوں کو اللہ نے زبان دی بے زبانوں کو زبان دے کر اللہ رب العزت نے مریم کا دفاع کیا اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پہ جب بھی اس طرح کی تحمتیں لگتی ہیں اللہ اپنی مخلوق کو بلواتا ہے اور اپنی مخلوق کی زبانی اپنے نیک بندوں کی برات کا اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے یہ پہلا بچہ جس نے کے ماں کی گود میں گفتگو کی اور اس میں عقیدے کے حوالے سے اتنا بڑا میسیج اور اتنا بڑا پیغام کہ ان کی موجزانہ تخلیق کو بنیاد بنا کر انسانوں کی ایک بڑی تعداد انہیں نعوذ باللہ علویت کے درجے پہ فائز کر رکھی ہے تو قرآن مجید عبر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حقیقت بتاتا ہے اسی لیے صیرت کی کتابوں میں آتا ہے انہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب حضرت جعفر تیار نے شاہِ حبش نجاشی جو کہ کرسچن بادشاہ تھے ان کے دربار میں سورہ مریم سنائی تو اللہ اوپر سوچو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت کا یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ نجاشی زارو قطار رونے لگے زارو قطار رونے لگے اور انہوں نے زمین سے ایک کاری اٹھائی اور کہا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت میں اور قرآن کے بیان میں اتنا بھی فرق نہیں عیسیٰ علیہ السلام بس وہی تھے جو قرآن نے بتایا ہے یہی آیتیں ہیں جو بادشاہ کی ہدایت کا ذریعہ بنی شاہِ حبش نجاشی اسی تفصیل کو سن کر اور انہی آیتوں کو سن کر مشرف بھی اسلام دے دوسرا بچہ جس کا تذکرہ حدیث میں ہوا ہے حضرت ابو عریرہ کی یہ صاحبِ جرائج آپ نے جرائج کا واقعہ سنا جرائج بنو اسرائیل کے ایک اللہ کے ولی بڑے نیک انسان بڑے متقی انسان بلکہ اہلِ علم نلکہ من اولیاء اللہ بنو اسرائیل کے ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا جنہیں اللہ کا ولی کہا جاتا تھا بڑے عبادت گزار تھا کیا ہوا ان کے ساتھ ہوا یہ ایک مرتبہ یہ اپنی عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے ماں کو کوئی ضرورت تھی ماں نے پکارا ماں نے آواز دی جرائج نماز جاری تھی جرائج جرائج نے سوچا کہ ماں بلا رہی ہے نماز توڑ کے جاؤں یہ نماز کنٹینیو کریں سوچا کہ نماز کنٹینیو کریں ماں نے دوسری مرتبے بھی پکارا جرائج نماز جاری تھی سوچا نماز کنٹینیو کریں ماں نے تیسری مرتبے پکارا جرائج سوچا کہ ماں بلا رہی ہے نماز جا رہی ہے کیا کرو نماز کنٹیلو تین مرتبے جب ہو گیا ماں کی زبان سے بدعا نہیں کر گیا ماں نے کہا اللہ تجھے مرنے سے پہلے کسی زانیہ کا مو دکھا دے مرنے سے پہلے کسی زانیہ سے تیرا سابقہ پڑ جائے ماں کی زبان سے جملا نہیں کر گیا اور لگ گئی لگ گئی جہاں جرائج کا عبادت خانہ تھا اس ہی کے ارد گرد ایک لونڈی بکریاں چرایا کر دی اس کو نعوذ باللہ غلط اور ناجائز تعلقات کے ذریعے بچہ ہو گئی لوگ پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں لے گئے اور اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ کس نے ناجائز تعلقات خائم کی اس کی زبان سے جرائج کا نام نکل گیا جرائج کا نام نکل گیا لوگوں کو اس لیے یقین ہو گیا کہ وہ جرائج کے عبادت خانے کے اطراب ہی بکریاں چرایا کر دی لوگ آئے جرائج کو عبادت خانے سے باہر نکالا اور جرائج کو گالیاں دینے لگے تانے دینے لگے اور جرائج کا پورا عبادت خانہ توڑ پھوڑ گے رکھ دیا کہ اپنے آپ کو اتنے عبادت گزار ظاہر کرتے اور اندر تمہاری ایسی کالی حرکت دی کالی کرتوت جرائج سمجھ گئے وہ واقعی اللہ کے ولی تھے وہ واقعی متقی انسان تھے وہ سمجھ گئے کہ ماں نے جو کہا تھا اس دن کہ مرنے سے پہلے تیرا سابقہ کسی زانیہ سے پڑ جائے یہ ماں کی بدعا ہے جو اپنا رنگ دکھا رہی ہے وہ سمجھ دار تھے اللہ سے ان کا تعلق مضبوط تھا سیدھے گئے وضو کیا وضو کرنے کے بعد دو رکعات نماز پڑی اور نماز پڑھ کے سیدھے چلے آئے اس لونڈی کے پاس جس کے گود میں بچہ تھا اور اس بچے سے مخاطب ہو کے کہا سج بتا تو کس کی اولاد اس بچے کو اللہ نے گویای اتا کی اس بچے نے موجزانہ طور پر گفتگو کرتے ہوئے اس شخص کا نام لیا اس انسان کا نام لیا جس نے اس لونڈی کے ساتھ مخالہ کیا تھا یہ موجزہ دیکھ یہ کرشمہ دیکھ لوگوں نے جرائش سے معافی مانگی معافی مانگی جرائش کی براہت کا انہیں یقین ہو گیا اور لوگوں نے جرائش سے کہا اجازت ہو تو تمہارا یہ عبادت خانہ ہم سونے چاندی کا بنا دیں اجازت دیجئے مٹی کا تھا جو ہم پھوڑے اور توڑے تھے اب اجازت تو سونے چاندی کا بنا دیں جو ریج نے کہا کہ نہیں نہیں مٹی کا ہی بنا دو یہ واقعہ دوسرا واقعہ جس میں بچے نے گفتگو کی اس واقعے میں حضرات ہمارے لئے آپ کے لئے ہماری زندگیوں کے لئے بڑے سبق ہیں کیا ہے سبق سب سے پہلا سبق اہل علم کہتے ہیں ماں باپ کی اطاعت کے حوالے سے یہ قانون ہے کہ ماں باپ کی اطاعت نفل عبادت سے زیادہ افضل ہے ایک طرف ماں باپ کسی بات کا حکم دے رہے ہو اور دوسری طرف کوئی نفل عبادت ہو تو نفل عبادت پر ماں باپ کے حکم کو ترجیح دینا چاہیے جو ریج سے وہی غلطی ہوئی نفل نماز پڑھ رہے تھے ماں نے آواز دی چاہیے تو یہ تھا کہ نماز چھوڑ کے فوراں جاتے اور یہی اللہ کے رسول کا بھی تھا ابو سعید رافع بن المعلہ نماز پڑھ رہے تھے پیارے نبی نے انہیں پکارا گئے نہیں بات میں جب نماز ختم کر کے گئے تو پیارے نبی نے کہا ابو سعید میں نے پکارا اور تم نے جواب نہیں دیا کہا اللہ کے نبی نماز پڑھ رہا تھا کہا کہ آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یعیکم اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائے پکارے فوراں لبک اسی نے امام نووی ریاض السالحین میں باپ بانتے ہیں باپ کہ ماباپ کی فرما برداری ماباپ کی اطاعت یہ نفل عبادت سے زیادہ افضل ہے جریج سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ جریج نے نفل عبادت کو ماباپ کی اطاعت پر ترجیح دی پہلی بات دوسری بات اس واقعے سوالوں ہوتی ہیں ماباپ کو چاہیئے اپنی اولاد پہ بددعا لیں انسان سے کوئی سب سے زیادہ جس کی بددعا لگتی ہے اور لگ سکتی ہے وہ ماباپ کو پیارے نبی نے کہا لا تدعو علی انفسی ولا تدعو علی اموالک ولا تدعو علی اولادک نہ اپنے مال پہ بددعا کرو نہ اپنی اولاد پہ بددعا کرو نہ اپنے آپ پہ بددعا کرو کیوں کہاں دن اور رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے اس گھڑی ہونے والی بددعا ریجٹ نہیں ہوتی کہیں ایسا نہ تمہاری بددعا اس گھڑی ہو جائے صبر کرنا چاہیئے خاص کر عورتیں عورتوں کی زبان پہ بددعا بہت جلدہ جاتی ہے بچے کچھ پریشان کریں ماں کی زبان پہ بددعا بہت جلدہ جاتی ہے آپ اپنی اولاد پہ بددعا کر کے اپنا گھر اجاڑو گے اپنی اولاد پہ بددعا کر کے خود اپنا سکون زائے کرو گے آج غصے میں بددعا کرو گے کل آنسو بھی تمی کو بہانہ ہے کل رونا بھی تمی کو ہے ماں باپ کو چاہیئے کہ وہ اولاد کی معاملے میں صبر سے کام لے ہرگز ہرگز بددعا نہ کریں عورت کی زبان پہ بہت جلد بددعا آتی ہے لانت آتی ہے اس لئے حدیثوں میں کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے نعر جہنم میں عورتوں کو سب سے زیادہ دیکھا پوچھا کہیا کیا ریزن اللہ کے نبی عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی آپ نے کہا دو ریزن ہے ایک تو یہ کہ شوہر کی بڑی ناشکری ہوتی ہے عورتوں میں اور دوسرا کہا تمہاری زبان پہ بہت زیادہ لانت کے کلمات آتے ہیں تمہاری زبان پہ بہت زیادہ بددعایں رہتی ہیں مطلب یہ باد باد پہ بددعا کرنا باد باد پہ لانت کرنا یہ مزاج اللہ کو قطن پسند نہیں اور حضرات اس واقعے سے جرہج کے اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے ماں کی بددعا لگ بھی رہی ہے لیکن انسان کا تقوی اسے اس بددعا کے اثر سے بچا بھی رہا جرہج کو ماں کی بددعا لگی کہ یہ بدکار عورت نے جرہج کا نام لے لیا لیکن جرہج متقی انسان تھے اللہ والے اللہ کے بندے تھے آدمی کے تقوی نے اس بددعا کے اثر سے بچایا بھی بددعا کے اثر سے بچایا بھی اللہ نے اپنی اس بندے کا دفاع کرنے کے لئے بے زبان بچے کو زبان دے بے زبان بچے کو زبان دے کر اللہ نے اپنی اس متقی بندے کا دفاع کیا رب العزت نے دونوں قانون کام کر رہے یہاں مالدین کی بددعا لگنے کا قانون بھی اور اللہ ایمان والوں کی جانب سے جو دفنس کرتا ہے دفاع کرتا ہے وہ قانون اور اس واقعے کا ایک اور پہلو یہ ہے جرہج کے واقعے سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے زندگی کی مشکلات زندگی کی دشواریاں زندگی کی الجنے اور زندگی کے مشکل اوقات میں ہمیشہ نماز سے مدد حاصل کرنی چاہے نماز یہ صرف عبادت نہیں ہے نماز یہ ہمارے مسائل کا حل ہے نماز یہ ہماری مشکلات کا حل ہے نماز یہ ہماری پیماریوں کا علاج ہے نماز یہ ہمارے رنج و غم کا مداواہ ہے نماز کو اللہ اپنی زندگی میں اس حیثیت سے آزماؤ جرہج پر کتنی بڑی آزمائش تھی زنا کا الزام لگا اور اس الزام سے بچنے کے لئے جرہج نے فوراں کیا کیا اللہ کا قانون ہے وستعین و بصبر و صالح زندگی میں نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو جرہج نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی اللہ سے انہوں نماز کے ذریعے سے مدد مانگی اور اللہ کی مدد آئی نماز کا یہ کردار ہر مومن کی زندگی میں دیکھ سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ایمان و یقین کے ساتھ کوئی بھی مومن نماز کے اس کردار کو اپنی زندگی میں آزا حضرات تیسرا بچہ جس کا تذکرہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و انہوں نے پیارے نبی سے نوایت کرتے ہوئے کیا آپ سے اللہ سے ہم فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں اور غالباً بنو اسرائیل ہی کردات ایک عورت اپنے معصوم سے شیرخار بچے کو دودھ پلا رہی تھی ماں کی گود میں لیٹے وہ بچہ اپنی غزہ لے رہا تھا اچانک ماں کی نظروں کے سلام دے سے ایک منظر ماں نے دے گا ایک شخص گزرا بڑی آن بان شان کے ساتھ گزرا بڑی شان و شوقت کے ساتھ گزرا ماں باپ کو اپنے بچوں کے روشن مصدق پل کی فکر ہوتی ہے ماں نے اس شان و شوقت رکھنے والے انسان کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم جعل ابنی مثلہ اللہم جعل ابنی مثلہ میرے بچے کو بھی جب یہ بڑا ہوگا نا اس جیسا بنا دے پروردگارہ کیا شان ہے کیا شان و شوقت بچہ جو ماں کی چھاتی سے چمٹا ہوا تھا جیسے ہی ماں کی یہ دعا اس نے سنی ماں کی چھاتی چھوڑا اور کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ اے اللہ مجھے اس جیسا مت بنا فَإِنَّهُ جَبْمَارٌ مِّنَ الْجَبَابِرَا اس لیے کہ یہ بہت بڑا ظالم و جابر انسان ہے پھر بچہ ماں کی چھاتی سے چمٹ کر اپنی غزہ لینے لگا تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا منظر ماں کی آنکھوں کے زامنے ایک لانڈی کو لوگ مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے گزر رہے اس بیچاری کا حشر دیکھ کر ماں نے کہا اللہم لا تجعلنی ابنی مثلہ اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا مت بنا اس جیسا مت بنا بچہ جو اپنی غزہ لے رہا تھا ماں کی چھاتی کو چھوڑا اور فوراں کہا اللہم جعلنی مثلہ اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے اور کہنے لگا یہ بے گناہ عورت ہے لوگ اسے خامقہ مار رہے چوری اور زنا کا الزام دے رہے یہ بے گناہ عورت ہے اللہم لا اجعلنی مثلہ اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے بخاری مسلم کی روایت ہے موجزانہ طور پر یہ واقعہ ہو کیا معلوم ہوتا ہے اس سے دو تین بڑی باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ دنیا اور دنیا والے ہمیشہ کمزوروں کو دبایا کرتے ہیں کمزوروں کو رگڑا کرتے ہیں کمزوروں کو کچھلا کرتے ہیں کمزوروں کو مسلہ کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے گناہ کر کے بھی سارے جرائم کر کے بھی بڑے بڑے ظلم کر کے بھی بڑے معصوم بنے پھرتے ہیں اور جو ضعیف نادار کمزور مجبور ہوتے ہیں ہر الزام دنیا انہیں دیتی ہے ہر تحمد انہیں دیتی ہے اسی لئے حضرات حدیثوں میں کیا کہا گیا بلکہ قرآن میں روز قیامت کی بارے میں کہا گیا خافضت الرافعہ قیامت کا دن یہ وہ دن ہوگا جو کچھ لوگوں کو اوپر اٹھانے والا کچھ لوگوں کو نیچے کرانے والا کیا مطلب ہے دنیا میں جو ظالم ہوتے ہیں جابر ہوتے ہیں بڑے بڑے ستم کرنے والے بڑے بڑے مجرم اپنے عصر و رسول کی بنیاد پر بڑی شان و شوقت سے جیتے ہیں وہاں بڑی واوا ہوتی ہے ان کی دنیا شاباشی دیتی ہے ان کی دنیا پی تھپ تھپاتی ہے ان کی یہ شان و شوقت چند روزہ ہے بس یہ شان و شوقت چند روزہ ہے کل روز قیامت یہ لوگ قدموں تلے رگڑے جائیں گے اور وہی دنیا کے وہ کمزور وہ ضعیف جو دل کے پاک جو دل کے اچھے کسی پر ظلم نہیں کیا کسی پر ستم نہیں ڈھایا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ کمزور ہے بس ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ کمزور ہیں ہر تحمت ان کو دی جاتی ہے قرآن نے کہا ایسے لوگ حشر کے میدان میں پلکوں پر سجائے جائیں گے دنیا نے جن کو رگڑ کے رکھا تھا ایسے لوگ پلکوں پر سجائے جائیں گے اور وہیں یہ حدیث یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ ہمیں اور آپ معاشرے کے ضعیفوں کمزوروں سے محبت ہونی چاہیے اس بچے نے کہا اللہ مجھے عزیزہ بنا دے وہ ایک لونڈی تھی وہ لیکن بے گناہ تھی مومنا تھی اللہ سے ڈرنے والی تھی اس لیے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے لوگ اسے مار رہے تھے اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا حسبی اللہ حسبی اللہ اللہ میرے لئے کافی ہے اللہ میرے لئے کافی ہے یہ حدیث پیغام دیتی ہے اس بچے نے کہا اللہ مجھے عزیزہ بنا دے معاشرے کے ضعیفوں کمزوروں اور ناداروں کا ہمیشہ بہت خیال رکھنا چاہیے خود آف صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں ابغونی فی الزعفہ ابغونی فی الزعفہ مجھے ڈھونڈنا ہو تو اپنے کمزوروں میں ڈھونڈا کرو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگد رہنے والوں میں معاشرے کے ضعیف غریب یتین نسکی سب رہا کرتے تھے اور آف فرماتے تھے معاشرے کے مالداروں کو عربابی عصر و رسوخ سے مخاطب ہو کے فرماتے تھے ابو دعوت کی روایت ہے انما تنصرون وترزقون بزعافائیکن بدعائهم و صلاتهم لوگو سنو معاشرے میں تمہارے اپنے سماج میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی خدر کرو کیوں اللہ تمہیں روزی دیتا ہے تو ان کی مجاز ہے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرتا ہے تو ان کمزوروں کی وجہ سے یہ ہیں جو نمازوں میں پہلے حاضر ہوتے ہیں یہ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں نسرتِ الٰہی کی نزول کا سبب بندی ہیں ان کمزوروں کی وجہ سے پورے سماج اور معاشرے کی حفاظت ہوتی ہے انما تنصرون وترزقون بزعافائیکن تو کسی کو اس لیے حقیر مت سمجھو کہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس کسی کو اس لیے حقیر مت سمجھو کہ وہ کسی جھوپڑی میں رہتا ہے کسی کو اس لیے حقیر مت سمجھو کہ وہ معلے لباس میں رہتا ہے کیا معلوم انہی جھوپڑیوں میں انہی معلے لباسوں میں کیسے اللہ کے متقی اور اللہ کے محبوب بندے ہو تو حضرات یہ حدیث جیسے میں نے کہا تین واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ان تین واقعات میں بڑے پیغامات ہیں اس کے علاوہ بھی ایک چوتہ چوتہ واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بات موجزانہ طور پر تھی یا پھر وہ بچہ بات کرنے کے مرحلے میں داخل ہو گیا تھا وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ بچے ہیں ایتھنٹک روایتیں نہیں ہیں تفسیری اقوال ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس طرح دوسرے لیکن یہ جو تین واقعات ہیں یہ بالکل سمجھئے کہ ایتھنٹک واقعات ہیں مستند روایتوں سے ثابت ہیں اور یہ واقعات میرے لیے آپ کے لیے ہماری اور آپ کی عملی زندگی کے لیے بڑے سبق رکھتے ہیں رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت کتاب و سنت میں آئے ہوئے ان جیسے واقعات سے مجھے اور آپ اپنی عملی زندگی کے لیے زیادہ سفر تیار کرنے توشہ تیار کرنے اور اسباق حاصل کرنے کہ اللہ ہم سب کو توفیر ادا فرمائے اللہم امین حضرات میں خدبے کے اختتام پر ایک اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشی اور مسررت محسوس کر رہا ہو اور بڑی خوشی اور مسررت کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہو آپ سب کے علم میں ہے آپ کی یہ مسجد مسجد سلفیہ جس کا ماضی بڑا روشن ہے جب سے یہ مسجد قائم ہوئی الحمدللہ یہاں سے جو کام ہوا ہے یہاں سے جو خدمات ہوئی ہیں اور یہاں سے جو ہو رہی ہیں خدمات بہت ہی بہت ہی لائقے سج شکر ہیں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اپنی تنگ دامنی کا شکوا کرتی ہے جمعہ کے موقعوں پر جلسوں کے موقعوں پر اور شہروں کی بات اگر کریں آئندہ آنے والے ایام میں کسی بھی مسجد کی توسیہ کے لیے زمین خریدنا اتنی بڑا چیلنج ہوتا ہے جتنا جل ممکن ہو سکے زمین خرید لینا چاہیے ذمہ داروں نے آپ سب کے علم میں ہے کہ یہاں قبلے سے متصل جو زمین ہے چار ہزار آٹھ سو اسکر فٹ توسیہ کے لیے ایک جگہ خریدی ہے اس کا سودا ہوا ہے جگہ بہت بڑی ہے چار ہزار آٹھ سو اسکر فٹ اور قیمت بھی بہت بڑی ہے چھے کروڑ ساٹھ لاکھ روپی ہے ساٹھ لاکھ اڈوانس ادا کر دیئے گئے ہیں چھے کروڑ روپیہ آپ ادا کرنے ہیں میں آپ سبھی احباب سے گزارش کرتا ہوں مسجد سلفیہ اور مسجد سلفیہ کے مسلیان اس حیثیت سے پورے شہر میں جانے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نہ صرف شہر کے دوسری مساجد کو بلکہ ہمارے صوبے سے آنے والے بہت سارے زندہ داران مساجد کو آپ نے ہمیشہ بہت خوش کیا ہے آپ اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے یہاں جو بھی مسجد مدرسے کے دعون کے لیے آیا ہے آپ نے اس کو ہمیشہ بہت خوش کر کے بھیجا ہے بہت دل کھول کے دیتے ہیں اور پورے بیننور میں مسجد سلفیہ کے مسلیوں کے اس حیثیت سے امتیاز ہے تو آپ نے شہر کی دوسری مساجد کے لیے صوبے کی دوسری مساجد کے لیے پچھلے سالوں میں اتنا قیمتی دعون پیش کیا ہے آج آپ کی اپنی اس مسجد کے لیے آپ کے دعون کی ضرورت ہے ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں دل کھول کر دعون کیجئے ہمیں یقین ہے آپ میں سے کئی ایک ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے ایسا کر دیئے کہ ایک مسلح پورا خرید سکیں ایک لاکھ سولہ ہزار روپے مسلح کی قیمت آپ میں کئی ایک اللہ نے ہم کو سکت دیئے مسلح خرید سکتے ہیں اور آپ میں کئی ایک ہوں گے جو اسکوئر فٹ آرام سے خرید سکتے ہیں ساڑھے چودہ ہزار روپے آپ میں سے کئی ایک ہوں گے جو آدھا اسکوئر فٹ سات ہزار دو سو پچاس روپے ہم آپ سب ہی سے گزارش کرتے ہیں صدق جاریہ کی اس سے بڑی شکل نہیں ہو سکتی ہے اس کا ماضی جتنا روشن ہے انشاءاللہ اس کا مستقبل بھی اتنا ہی روشن ہوگا اور یہاں سے خدمت دین کے خدمت انسانیت کے بڑے بڑے کام انشاءاللہ ہوں گے ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں دل کھول کر تعالی کریں اپنے والدین کی جانب سے مرہوم والدین کی جانب سے صدق جاریہ کی اس سے بہتر شکل نہیں ہو سکتی ہے اور جہاں ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں وہی ہم مسجد سلویہ کے اس ممبر سے ان تمام احباب سے گزارش کرتے ہیں جو کہیں بھی ہماری آواز کو سن رہے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جس نے آپ کا ہمیشہ سے تعالی کیا ہے ساتھ دیا ہے آج اس مسجد کے سامنے اتنا بڑا حدف پر ٹارگٹ ہے چھے مہینوں میں چھے کروڑ روپے جمع کرنے ہیں آپ سبھی احباب سے جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ہم درخواست کرتے ہیں کہ دل کھول کر تعالی کرے دل کھول کر خرچ کرے اس راستے میں خرچ ہونے والی پائی پائی اللہ ہی بہدر جانتا ہے کہ روز قیامت وہ کتنی عظیم عجر و ثواب کی شکل میں آپ کو ملے گی میں امید کرتا ہوں ہماری مائیں بہنے بھی اور اللہ اکبر ہماری مائیں بہنے جب دینے پہ آتی ہیں تو مرد شرما جائیں یوں دیتی ہیں اتنا بڑا دل دکھاتی ہیں ہماری مائیں بہنے اپنے زیورات کو اللہ کے قدموں بھی ڈال دیتی ہیں اور اپنے ماں باپ سے ملی ہی بھی پوری میراس کو اللہ کے راستے میں دے دیتی ہیں ایسے بھی بے شمار واقعات خود ہمارے شہر میں ہوئے ہیں تو ہم اپنی مائوں بہنوں سے بھی درخواست کرتے ہیں اس کار خیر میں آگے بڑھ کر آئیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا تارگیٹ ہے حدف ہے اللہ رب العزت جو مدت ہے اس مدت کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو اس حدف کو پانے کی توفیق ادا فرمائے اور آپ ذرا دل بڑا کریں گے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مسجد نہیں ہم مسلمانوں کی ساری مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے اور ہماری مساجد کو اللہ دین کی خدمت انسانیت کی خدمت کا مرکز بنائے تعلیمی مرکز بنائے دعوتی مرکز میں بنائے اسناحی مرکز بنائے اور ہماری ہر مسجد کو اللہ ہمارا قومی ادارہ بنا دے کہ جہاں سے پورے سماج اور پورے معاشرے ہو اخلاق حسنہ کی تعلیم اور یہاں سے دینی بیداری کا شور سب کو ملتا ہو اللہم امین سماجرم ہنپس اور